پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام اس کا رانہ سناولہ تعلق اس کا نون لیگ سے ہے پاکستان کا موجودہ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر پیارے پاکستانیوں آج اسے جو ہے وہ جوتا پڑا ہے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ اب انہیں جو ہے وہ جوتے پڑنے لگ گئے ہیں کوئی آپ کہلیں کہ شرم غیرت ہو ان لوگوں میں تو ان لوگوں کو فورا نصدیفہ دے دینا چاہیے یہ ساپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہیں جا رہے تھے تو کسی نے جو ہے وہ جوتا اٹھا کے جو ہے وہ ان کی گاڑی پہ مار دیا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیپ آئی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح انہیں جوتا پڑا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا پاکستان کے وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر کو جوتا پڑا ہے اس کی گاڑی پہ جو ہے وہ جوتا مارا گیا ہے تو یہ ویڈیو کلیپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ میں لوگوں کے کمنٹس پڑ رہا تھا تو لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی موچوں سے پکڑ کے باہر نکالنا چاہئے تھا گاڑی سے اور پھر اس کو جوتا مارنا چاہئے تھا ہم ابھی بھی خوش نہیں ہیں کہ اس کی گاڑی پہ جوتا مارا گیا ہے ہم تب خوش ہوتے ہیں کہ اس کی موچوں سے پکڑ کے اس کو گاڑی سے باہر نکالا جاتا اور پھر اسے جوتا مارا جاتا اتنا آپ دیکھ لیں کہ لوگوں میں غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے جو ان لوگوں نے پاکستان کا حال کر دی ہے لوگ آٹے کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اتنے ویڈیو کلپس آج آئے بہتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ لٹرلی جو ہے وہ پانچ پانچ لوگ ایک بوری کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے گیرے بان پکڑے میں ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں یہ حال ان لوگوں نے ملک کا کر دی ہے اور اوپر سے جوتے پڑ رہے ہیں شرم پھر بھی نہیں آرہی کہ بھئی اسطیفہ دے دیں چھوڑ دیں ملک کی جان فرش الیکشن ہونے دیں کوئی نہیں حکومت آنے دیں نہیں ایک طرف یہ لوگ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اسطیفہ پھر بھی نہیں دے رہے مان رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا اسطیفہ فیڑ بھی نہیں دینا پھر بھی جو ہے یہ لوگ چپکے میں ہیں جان نہیں چھوڑ رہے اچھا خاصہ ہمارا جو ہے وہ ہنستہ بستہ جو ہے یہ ملک تھا اپریل تک جب تخان صاحب وزیراعظم تھے ان کو ہٹانے کے بعد دیکھ لیں ان لوگوں نے صرف نو دس مہینوں میں ملک کا کیا حال کر کے رکھ دی ہے کہ لوگ آٹوں کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنے پہ اترے میں ہیں لوگ لائنوں کے دوران شہید ہو رہے ہیں صرف آٹا لینے کے لیے یہ معاملات ہوئے پڑے ہیں اور اس کے باوجود کوئی شرم کوئی غیرت کوئی حیاء نہیں ہے آئی زبردستی جو ہے یہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی وہاں ان لوگوں نے غسنے کی کوشش کی ہے رانہ سناولہ اور ان کا وہ جو ڈینٹونک کا ہے وہ کیا نام ہے اس کا تاڑڑ ان دونوں نے جو ہے وہ زبردستی پنجاب اسمبلی میں غسنے کی کوشش کی تو وہاں کے گارڈز نے روکا تو انہوں نے اپنے گارڈز جو ہے وہ بلوائے وہاں پہ اور جو سیکیورٹی تھی صوبائی اسمبلی کی وہ اور ان کے گارڈز آپس میں گتھم گتھا اور لڑ پڑے اور زبردستی یہ پنجاب اسمبلی میں گھس گئے اور اوپر سے جوتا بھی پاڑ گیا یہ حالات ہوئے پڑے ہیں ملک میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہے کہ ملک کا اس وقت حکمران ہے کون یہ ملک چلا کون رہا ہے ملک جا کس طرف رہا ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے ریسپونسبل کون ہے اس کا یہ جو حالات ہو چکے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ملک ٹھیک کرنا کس نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہوگا کیسے افرہ تفریقہ جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ محول بناو ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے کہ لوگ جب خودکوشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ